ڈی ڈون ایکسپریس آئینا سشکا لمشکار ڈون ایکسپریس میں آپ کا سوالت ہے میں انیل شرما ڈیچر بائی پروفیشن ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرونا ورسز پروازی مجدون میرے کسی بھائی بندوں نے یہ بولا تھا کہ پروازی مجدون کو شروع میں سٹارٹنگ میں ہی پرسوم لاؤگ لاؤنس سے پہلے ہی ان پروازی مجدون کو ان کے اپنے راجے میں بھیج دیا جانا چاہیے تھا لیکن راجے سرکار اور کیندر سرکار میں ایسا نہیں کرا اور ایسا نہیں کرا اس کے جو کارن ہے دو تیر کارن ہے جس ور میں پورے تتھے پورے ترک اور بلکل سانٹیفکلی وے میں آپ کو دینا چاہوں گا اور ان کا جو پرمان ہے آپ کسی بھی آئی ٹی آر سے یا کسی یوٹیوب کو آپ ٹائپ کر کے نکال سکتے ہیں تو پہلا ریزن یہ تھا کہ راجے سرکاروں نے پروازی مجدون کو اپنے یہاں نہیں گلایا نہ ہی ان سرکار نے ان کو جانے دیا اس کا جو کارن پہلا جو کارن ہے وہ یہ ہے کہ راجے سرکار پہلے تو اتنی تیاری نہیں کر پائے گی کی مجدونوں کو پروازی مجدونوں کو جن کی سنکھیا کم سے کم آٹھ دس لاکھ ہے تو اتنی سنکھیاں میں کارنٹین بنانا پی پی کٹ رکھنا میڈیکل ستاف کو تیار کرنا جیسے کی میڈیکل ستاف کی وہاں میں ایکزامپل لے لیتا ہم بیہار کا تو وہاں پہ پہ پہلے سے ہی میڈیکل ستاف کی کمی ہے تو اور سب سے بڑی بات راجے سرکاروں کے پاس کوئی اپنا فنڈ بھی نہیں ہے جس کا وہ پروازی مجدونوں کا خرش بہن کر سکے دوسرا جو کارن ہے کسی ہمارے بھائی بھنگو نے بولا کہ پروازی مجدونوں کو بسل دوارت لے جائے جائے ان کے راجوں میں اب جو ہم فگر بتا رہے ہیں آٹھ سے تسلاک مجدون ان کا بسوں میں بھیجنا سمبہ نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے مجدونوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں جو بسس چلیوں گی ان کا جو نمبر ہے بہت ہی زیادہ ہوگا قریب قریب دس سے لے کے پندرہ ہجار پھر ان سب مجدونوں کا بس کے اندر کھانے کا انتجام کرنا بہت مشکل ہوگا اور ماننے کوئی کرونا فیکٹیر ہے مجدون ہے اور اس کی طعمیت خلا ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا دمیوار کون ہوگا کہ ان سارے ابھی پچھ تو پہلے سی تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ان دیتھ کا کون دمیوار ہے ابھی پچھ پہلے سی تیار بیٹھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی کمی نکالنے کے لیے تو بس اس کے دوارا لے جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اب ہم تھوڑا ہم الگ آتے ہیں کہ پروازی مجدونوں کو پھر بھیجا کیسے جائے سب سے بڑا اس کے اندر جو ریزن ہے یعنی ہمیں کوئی بھیجنے کا جو پوسیجر وہ یہ ہے سب سے پہلا یہ راجعہ سرکاروں اور تینے سرکاروں کے بیچ میں سٹراؤنگ کوڈینیشن ہوں گتے ہیں اور ابھی دوسرے لاکڈاؤن کے آس پاس موجود سرکار نے آر بی آئی سے قریب قریب پندرہ لاکھ کرون روپے کا وقت سٹاک لیا ہے اور ان کے سبی راجعوں میں جیسے جھارکھڑ ہے مہاراست ہے مدی پردش ہے ڈیو پی ہے بیہار ایتے لگا ہے ان سب سب کو یہ فنڈ مہیا کر رہا ہے بینہ کسی بھیدباؤ کے یہ اس پارٹی کا ہے یہ اس پارٹی کا ہے اس کو نہیں دیں گے اس کو نہیں دیں گے جیسے کونگنس کرتی آئی ہے ایسا کوئی بھی بھیدباؤ نہیں کر رہا ہوئی ہے ان کا نعرہ یہ ہے سب کا ساتھ سب کا بھی خاص ہے اب راجع سرکاروں کی ستھی کچھ مجبوط ہو گئی ہے پورنٹائن سینٹر وہ بنا پا رہے ہیں کیونکہ فنڈ آ گیا ہے اور اب جوسرے لوگ ڈاؤن پر پرواسی مجدینوں کو ڈلی سے محلیت ہیں ڈلی سے بیہار بھیجنا سنبھو ہو گیا ہے ان کو ڈلی سے بھیجا جا رہا ہے اور ٹرین کا جو مجدوروں کا جو خرچ ہے مجدوروں کا جو خرچ ہے پرواسی مجدوروں کا وہ ریل بھی اٹھا رہی ہے پچاسی پر سے پندرہ پرسن اٹھا رہا ہے راجع سرکار تو یہاں پہ کوئی بھی کسی سے مجدور سے پیسن ہی لیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی یہاں پہ ٹرین کا خرچ وہن کر رہا ہے ایک بھوٹی انٹرسٹنگ باز جہاں سامنے آئے جو سرہ سر جھوٹ ہے وہ جی ہے کہ انگلیس راہول انٹینیو مائو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مجدوروں کا سارا خرچ اٹھایا ہے مان لیتے اٹھایا ہے تم نے پیسے دیئے ہیں تو تم کیا کروگے ٹکٹ تو لوگیں لوگیں ٹکٹ کا آنٹر کوئی بھی کھلا ہوا نہیں ہے اب تم نگت پیسے دے رہے ہیں ریلوے کو مان لیتے ہیں تو تم اپنا بیل شیٹ دکھاؤ کہ تمہارا اتنا پیسہ کہاں ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اب میں تھوڑا سا کنکرونڈ کرنے پر آ رہا ہوں ایک پوائنٹ اور ہے جو بہت ہی زیادہ میتے پروڑ ہے مان لیتے ہیں راجے سرکار میں مجدور چلے جاتے ہیں اگر راجے سرکار میں رہنا پڑے گا اس کے بعد اپنے گھر آئیں گے اور گھر آ کے وہ کچھ کام جھندے تو ہوں گے نہیں راجے سرکار تو ویسے ہی کام کو بے روجگار ہے بے راجے سرکار بہت ہے اگر بے روجگار کے سرکار جاتا نہیں ہوتی تو راجے سرکار سے مجدور بھار کے راجے میں نہیں جاتے تو ان کے پاس اب پیسے ختم ہو چکے اور اب گھر سرکار یا پھر جو بڑے بڑے میٹر کوالیٹنٹ سیٹریز ہیں وہ اپنی اراجوں میں فیکٹریز ہیں انڈسٹریز ہیں وہ کھولنے پر آ جاتی ہے سرکار موڑی سرکار ان کو بولتی ہے انڈسٹریز والوں کو کہ تم کنڈیشنلی اپنی ایڈیڈیڈ کو چالو کر سکتے ہیں اب اب روزگار تو امہیا کرا رہا ہے یہاں پہ راجے میں بومبی میں جھارکڑ میں باراستہ میں دل لیں لیکن اب یہ مجدور واپس کیسے جائیں گے پیسے ہیں نین کے پاس جو کندر سرکار وہ ان کو اب ٹرین سے واپس کب لائے گی کیسے لائے گی یہ بھی انسرٹین ہے اس لئے اب یہ مجدور نہ تو گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے اگر اگر یہاں دلی مستے کرتے ہیں یہاں پہ کھانا پھین اچھا مل رہا تھا پورٹائن سینٹرن کے پاس میڈیکل سیسیڈیٹی ہاں مل رہی تھی بس تھا یہ کہ تھوڑا صبر کر لیتے پیشنز کر لیتے تو ان کو یہاں پہ روجگار مل جاتا اس لئے موڈی سرکار نے شروع سے کہہ رہی ہے کہ جو جہاں ہیں وہاں پر رہے ہیں یعنی کہ اگر یہ مجدور نہیں پہ رہتے ہیں ڈلی میں تو ان کو دیرے دیرے روجگار ملنا شروع ہو جاتا تو یہ بھی بہت بڑی سمسیا ہے جس کا حل ابھی بھوئشے میں کیسے نکالا جائے گا ابھی یہ بھی کوئی پکا نہیں ہے اور سرگی لوگ کرونا وائرس سے پلڑنے کے لئے جو کچھ ایڈوائزری جو موڈی جی دیتے ہیں کیسے سرکار دیتے ہیں کیسے سرکار دیتے ہیں ان کا پالن کیا جائے بے وجہ بھار نہ نکلا جائے شوشل ڈسنسنگ کا پالن کیا جائے اور جتنا ہوسک ایک کم سے کم بھار نہ کلا جائے اور کرونا وائرس کو ہرانے کے لئے ہرانے کے لئے شوشل ڈسنسنگ اور ماسک یہ سب سے زیادہ جنوری ہیں اور یہ ہمارے کو اپنی لائف کا ایک پارٹ مان لینا چاہیے کی ہے ہمیں پہننا ہی ہے اور کرونا وائرس کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے کم تے کم پانچ چھے مینے تک بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اب میں اتنے پی میں کنکلول کرتا ہوں نوشکا ہوجا ہے نوشکا مہ tiiblی گر ہوجو موسیقی